ایک صحابی میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے درخت پر ایک گھونسلا دیکھا جس میں چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور چڑیا موجود نہیں تھی صحابی نے چڑیا کے بچوں کو اٹھایا آگے چل دی اتنے میں چڑیا بھی آگئی اب چڑیا نے کیا کیا صحابی کے سر کے اوپر چہچہانا شروع کر دیا اڑتی رہی بھاگتی رہی چہچہاتی رہی کہ میرے بچے چھوڑ دو صحابی چڑیا کے بچوں سے لاٹ کرنے میں مست جا رہے تھے سر کے اوپر بچوں کی ماں کو سمجھ نہ سکے چڑیا اڑتی رہی بھاگتی رہی چہچہاتی رہی جب تھکی تو صحابی کے کندھے کے اوپر بیٹھ گئی صحابی نے کیا کیا اس چڑیا کو بھی پکر لیا اب صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آکے کہتا ہے حضور دیکھے نا کتنے پیارے اور خوبصورت بچے ہیں چڑیا کے اور ساتھ میں صحابی نے پچھلا واقعہ بھی سنا دیا چڑیا کا واقعہ سن کر حضور علیہ السلام کی چشمانِ اقدس سے نکلی آنسوں کی لڑی رخصانوں کو چھونے لگی پھر میرے حضور علیہ السلام نے صحابی کو بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اس قدر محبت تھی اس قدر پیار تھا کہ پہلے تو چڑیا تیرے سر پر اڑتی رہی بھاگتی رہی چہچہاتی رہی فریادیں کرتی رہی منتیں کرتی رہی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو خدا کے لیے میرے بچوں کو مجھ سے الگ نہ کرو جب ماں اپنے بچوں سے یا بچے اپنی ماں سے ساری زندگی کے لیے الگ ہوتے ہیں تو ماں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے ماں کا جگرہ پھٹ جاتا ہے خدا کے لیے میرے بچوں کو مجھ سے الگ نہ کرو میں تجھ سے بچوں کی آزادی کی بھینک مانگتی ہوں میرے بچے مجھے واپس کر دو مگر جب آپ اس کی بات نہ سمجھ سکے تو اس ننہی سی ماں نے میں ایسی آزادی کا کیا کروں گی کہ اپنے بچوں سے بھی الگ ہو جاؤں اپنے بچوں سے بھی جدا ہو جاؤں اس سوچ کی بنیاد پر ماں بھی تیرے کندے کے اوپر آ کے بیٹھ گئی کہ جہاں بچے جائیں گے ماں بھی ساتھ میں جائے گی اگرچہ میں قید ہو جاؤں گی باقی نہیں اپنے بچوں کا دیدار تو کرتی رہوں گی میری آنکھیں بچوں کے دیدار سے محروم تو نہیں رہیں گی یہ سن کر صحابی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں میری حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی جاؤ ان کو ان کے گھر واپس چھوڑاؤ جاؤ انہی آزاد کر دو جب پرندوں کو اپنے بچوں سے اس قدر محبت ہے مجھے بتاؤ تو سہی کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہوگی